بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بات کریں سنگ کے اندر کے سیفری پلین کے دیت سنگی اور پڑھانوں کو لڑائے جا رہے ہیں سنگ کے اندر لوگ لسانیت کو بڑھاؤ دے کر سنگ کا آمن اور سکون کو برواد کرنے کوشش کرتے ہیں سنگ خاص طور پر کراچی کے جو آمن کو برواد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیا جا رہے ہیں اور جس طرح آپ کو بتا ہے پی ڈی ایم دفن ہو چکا ہے ان کی کوئی پوپلیٹی نہیں لوگ سمجھ چکے اب لوگ ایڈیوکیٹڈ ہو چکے تو اب وہ اپنا آخری حربہ استعمال کرنا ہے کہ آپس میں لڑا کر جیس طرح پہلے کیا جاتا تھا جو ایمکیوں کی جماعت ہو گیا یہ لوگ مہاجروں کو بڑھکا بڑھکا کر حالانکہ کام کچھ نہیں کرتا تھا آج کراچی دے کر ڈوبے ہوئے دس سے پندرہ سال ایمکیوں کی یہاں پر حکومت رہا ہے لیکن کوئی کام نہیں کیا لیاری کو برواد کر کے چھوڑا ہوا تھا کچھ سالوں کے اندر یہ ٹھیک ہوئے تو یہ جو سیاستدان ہوتے کسی کا نہیں ہوتے یہ ہمیں اپنی مفاد کے لئے قوم واپس میں لڑاتے ہیں جس کا ایک یہ ہے کہ امریکہ نے کیسے ان کے اوپر نوٹ پھیکا اور ملک کو ان لوگوں نے بھیج دیا آج ملک کا صورتحال دیکھ لے تین مہینے پہلے آپ ملک کا صورتحال دیکھ لے آج ملک کا ایک صورتحال دیکھ لے یہ اگر ہمارے خیرخواہ ہوتے تو ہمارے ملک کی ترقی کے لئے ہمارے ملک کی بقاہ کے لئے اور ہمیں خود مختار بنانے کے لئے خود مختار بنانے کی کوشش کرتا لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتا یہ لوگ ہمیں کسی طرح آپس میں لڑاتے ہیں اپنا مفاد دیکھ رہو تھے جس طرح سنگ کے اندر پیپاس پارٹی کی حکومت تقریباً دس سے پندرہ سال تیس سے پینتیس سالوں سے پیپاس پارٹی کی حکومت ہے لیکن تھرک آپ دیکھ لیں ہاں پہ کیسے بیچارے غریب سندھی سارے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ افسوس ہوں گے مگر ان کے اندر نہ کوئی دل ہے نہ کوئی اللہ معاف کرے کیا بولے ان کے لئے تو انہیں اپری پلین کے تحت پاکستان کے آمن کو سکون برباد کرنے کے لئے یہ لوگ لڑائے جا رہے ہیں چیسے الیکشن قریب آتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہونا اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج پڑھانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں سندھیوں اور پڑھانوں کا اپس میں نفرت پھیلائے جا رہے ہیں سندھیوں کو پڑھانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اسی طرح ماضی میں آپ دیکھ لے ہو تو پڑھانوں کو مہاجروں کے ساتھ انہوں نے لڑائے ہیں اس طرح خومیت کو اپس میں لڑانے کے چکر میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور ابھی حالی کے چکر میں ہمارے ایک دلگید بلدستان کے شخص کو قتل کر دیا سے پڑھان سمجھ کر سندھی بھائیوں میں سے پڑھانے ہوں شخصوں کو پڑھانوں کے سے شخصوں کو زندھیوں سے ملے ہیں بہت اچھی لوگ ہوتے ہیں میں آج رہتا ہوں دس سے بارہ سر یہ ایسے دوست اور بہترین ان کے سندھی بھائی ہیں بہترین ان کے سندھیوں کے لوگ ہیں مگر جیتنے بھی یہاں پر ہمارے سندھی بھائی ایسے قوم ہیں تو اسے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ سے ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف حواظ آپ اس کے پر اسٹرنڈ لیں جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں اس کے قانون کو چاہیے اس کا ایک حل نکالیں اس میں ہوا کے آخر اس کو قانون کے داہرے میں لاکر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا سن کو ہی ہوگا یہ آپس میں لڑیں گے آپس میں جھگڑا کریں گے تو کس کا سکن برباد ہو رہے ہیں سن کا ہی سکن برباد ہوں گے سن کا سکن برباد ہوں گے پھر پاکستان کا سکن برباد ہوں گے یہاں پر سندھی اگر یہ کام کر رہے تو وہاں پہ پھر پختون لوگ اس سے کام کرنے لگے تو پاکستان کہا جائیں گے پاکستان کیسے ترکی کریں گے اس چیز کو ہم سب کو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ایک باشاور قوم بننے کے بجائے ہم ایک آپس میں ان کی پری پلین پلین کی تحت جو پلیننگ کرتے ہیں اس پلیننگ کے اندر ہم آکر ہم آپس میں لڑ رہے تو بہت افسوس ہوتے ہمیں ایسے دیکھ کر کہیں ہمیں مذہب کی نام پر لڑایا جا رہا ہوتے ہیں کبھی ہمیں پارٹی کے نام پر لڑایا جاتے کبھی ہمیں ذات پتول لڑایا جاتے تو میری یہ گزاری سے جتنے بھی اجیس رابی شہویر ساہویسا پاکستان نظری آتی پارٹی کے جو جس طرف پاکستان نظری آتی پارٹی کے جو چرمین شہویر سالویساپ نے ابھی تمام سندھی جتنے بھی پاکستان نظری آتی پارٹی کے کارکو نے انہیں یہ پیغام جاری کیا ہے کہ جن جن علاقوں میں سندھی بھائی جو پاکستان نظری آتی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی پاکستان نظری آتی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں انہیں یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ جہاں پر سندھی ہے وہ اپنے جی جی علاقے میں سندھی ہیں وہ اپنے پاکستان بھائیوں کو پروٹیکٹ کریں تو ہم سب کو جو ہمارے شہویر سالویساپ نے جو کام سندھی بھائیوں کو دیئے تو اس چیز کو کریں آپ لوگ نکلیں اور پتائیں یہ پلیننگ کرنے والوں کو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ ہمیں آپس میں لڑا نہیں سکتے ایک امن اور اتحاد کی فیضہ قائم کر رہے ہیں سوچل میڈیا پر جہاں پر دیکھو صرف نیگٹیوٹی پھلائے جا رہے ہیں آپس میں لڑنے کے باتیں کر رہے ہیں ہر بندہ میں گزارش کروں گا ہر بندہ تو ایک بندہ بھی اگر میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو امن کی بات کر لیں محبت کی بات کر لیں جہاں پر ملے محبت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے نکال لیں ہم بہت پیچھے رہے گئے ہیں ہمارے ملک بہت پیچھے رہے گئے ہیں آج کوئی بھی آکے ہمارے گورمنٹ کو اٹھا کے ادھا کے ادھر فیگ لیتے ہیں ملک کے اندر کوئی بھی کھڑا ہو جاتے تو اسے لٹکا دیا جاتے ہیں پاکستانی کے ہونے کی حصیت میں آپس میں لڑائی جگہ چھوڑ کر محبت اور امن کو فروغ دے اور سندھی بھائیوں سے میری خاص طور پر سندھی اور پتھان بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو نفرت انگیز ہم آپس میں نفرت کی جو فیضہ کو قائم کرنے کے بجائے ایک بھاشاور پاکستانی ہونے کا ثبوت دے کر ہر جگہ نگیٹیوٹی کو آپ پروموٹ کرنے کے بجائے پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کریں اور آپس میں محبت اقوت اور بائچارگی کو فروغ دے جہاں پر ایسے ویڈیو بنائیں سندھی بھائیوں کو گلے ملا کے پتھان بھائیوں کو گلے ملاتے ہوئے ویڈیو بنائیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایسی کسی پلیننگ کے ایسی لوگوں کے چاہتوں میں جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں انہیں ہم لانت بیشتے ہیں ایسے پیغام دیں انہیں جو واقعہ ہوئے اس واقعے پر نظر سانی کریں آخر ہوا کیا کیا سینے قانون کے دائرے میں لاکر اسے سولف کرنے کے کوشش کریں نہ کہ ملک کے اندر ہمارے پیارے پاکستان کو ترقی کرنے کے ضرورت ہے ہم سب کو ساتھ مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے آج سین کے اندر آپ ایڈیوکیشن سسٹم دیکھ لیں ایڈیوکیشن سسٹم بہت کم ہے تو میرے پیارے پاکستانیوں اسے فروغ دینی کی ضرورت ہے ہمیں تو وہ بہت بہت میری یہی گزارش ہے یہ کہ محبت امن اور کو فروغ دینی کی جتنا ہو سکے اور کوشش کریں بتون رہی what